پولیس دیکھ کر ایسے بھاگے جیسے ہتنی بھاگتی ہے پی ٹی آئی رہنمائی شیر افضل مروت پہلی بار فباد چہدری پر چڑھ دورے ناظرین تحریک انصاف کے موجودہ اور سابق رہنمائی میں لفظی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی فباد چہدری نے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو نکمی اور نا اہل قرار دیا جس کے بعد کئی رہنمائی تحریک انصاف کے ورکرز فباد چہدری کے خلاف ہو گئے ایک انٹرویو میں فباد چہدری نے شیر افضل مروت کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بلبلہ تھا اور بلبلے کی طرح بیٹھ گیا جس پر اب شیر افضل مروت کا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنمائی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ فباد چہدری کا حق نہیں بنتا کہ وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر کڑی تنقید کریں فباد چہدری اس روز پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہتھ نہیں بھاگ رہی ہو فباد چہدری کے اس بھاگنے کے عمل نے پوری پی ٹی آئی کا سر شرم سے جھکا دیا تھا فباد چہدری کسی کو مشورے نہ دیں پی ٹی آئی کی قیادت کتنی ہی فیل ہو لیکن کم از کم کڑے وقت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت مشکل وقت میں فباد چہدری کی طرح بھاگی نہیں یاد رہے کہ گزشتہ دنوں فباد چہدری نے انٹرویو میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہی کی وجہ سے ہیں ہماری پہچان ہی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی میں تھے ہیں اور رہیں گے فباد چہدری نے چوبیس مئی دوہزار تیس کو پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کیا تھا اور نو مئی واقع کی مضمت کی تھی